اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویرنس پر ہوں شاملید آج ہم بات کریں گے کہ دنیا پر آغاز حیات یعنی کہ کائنات پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا کائنات اور زندگی انسانی فکر و تجسس کے اہم سوال رہے ہیں اور آج جبکہ سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں انسان نے قابل قدر ترقی کر لی ہے اور انسانی شعور اور اتقا کی گئی منازل تیہ کر چکا ہے یہ سوال اپنی بنیادی اہمیت کے ساتھ موجود ہے کائنات اور زندگی کے ابتدا کے سوال کے ساتھ انسان نے علم فلسفہ کا آغاز کیا اگرچہ یہ تیہ کرنا دشوار ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال کب پیدا ہوا اور اس کی فلسفیانہ فکر کس طور میں شروع ہوئی مگر ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جس طور میں بھی اس سوال پر غروف فکر کا آغاز ہوا کائنات اور انسان بدزات خود ارتقاء کے کئی ادوار کی مسافت سے گزر چکے تھے انسان کے بنیادی طور پر دماغ میں بنیادی اہمیت حامل سوالات تو پیدا ہونے لگے تھے مگر اس کے پاس علم و تجربے کا ظہیرہ بہت کم تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن آج ہم پر بہت واضح ہے کہ ہم اہم اور پچیدہ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لئے تجربے اور معلومات کی قوت انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے اگر ہم یہ جانے کی کوشش کریں کہ انسان کے ذہن میں کائنات اور زندگی سے متعلق حقائط کی تریافت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا یعنی کائنات اور زندگی کی ابتدا کے سوالوں کے پیدائش کا سبب کیا تھا اس حوالے سے کئی اسباب سامنے آتے ہیں جن میں ایک اہم مدہرک موت کی حقیقت ہے اعتقائی منازل تیہ کرتا ہوا انسان دشواری کی اس وادی میں داہل ہوا جہاں اسے اپنی اور اپنوں کی موت کا گہرہ رنج و صدمہ محسوس ہونے لگا اسے موت کے عمل کی شدید تکلیف کا احساس تو تھا لیکن اپنے وچو اور بزرگوں کو موت بھی انسانی کے لئے برشانی کا باعث بن گئی جہاں انسان نے زندگی بجانے کے علاج و معالجہ کی جانب توجہ دی وہاں اس نے یہ سوچنا بھی شروع کر دیا کہ آخر موت کا سبب کیا ہے اور جانور اور انسان اور اپنے بچوں کے لئے کیوں مر جاتے ہیں یہ حقیقت تو بہت اہیا ہے کہ انسان نے ذہنی و جسمانی تکلیف اور موت کے خوش دلی سے کبھی قبول نہیں کیا اور ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو کے ساتھ اس خواہش کو پورا کرنے کی کوششیں بیچزاری رکھتی ہیں موت اور مرنے کے عمل کی تکلیف نے انسان کے ذہن میں کائنات و زندگی سے متعلق سوالات کو جرم دیا یہ سوال ہے جن سے علم و فلسفہ کا آگاز ہوا اور انسان نے سوچنا شروع کیا کہ کائنات و زندگی کے آغاز و انجام کی حقیقت کیا ہے سلسل شبروز کا مقصد کیا ہے اور اس پر کس کی حاکمیت قائم ہے شور کی جس سطح پر یہ سوال پیدا ہوا انسان ہے یاداتی ارتقاء کے لحاظ سے بھی دور جدید کی انسانی نسل سے پس ماندہ تھا اور اس کے پس آباس علم و تجربہ کی کوئی تاریخ بھی نہیں تھی اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی متحرک کائنات کی مدد سے دیکھ رہا تھا کہ جس زمین پر خود آباد تھا اس پر وقوع پذیرت ہونے والی مظاہر فطرت کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا اس نے زمین پر جنگلات اور پہاڑ اور دریاء کی تگیانی دیکھی اس نے بارشوں اور آدھیوں کی توفان کی محلق قوت کو ذائقہ بھی چکھا اس نے درندوں کی ہنہاری بھی دیکھی تھی انسان نے نیلی آسمان کے نیچے سورج اور چاند کی حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور رات کے اندیرے میں چمکنے والے ستاروں کی کثیر تداد کا مشاہدہ بھی کیا تھا ان سب عوامل اور اناثر کے سامنے انسان ایک کمزور حکیر ذات تھی ایسے ماحول میں کسی ماں کا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش کا اشکار ہوا تو وہ سوچنے لگی کہ اسے کون بچا سکتا ہے ماں اپنے بچے کی تکلیف اور موت کی برداشت کرنے پر کبھی بھی تیار نہ تھی لیکن اس کے پاس کوئی ایسی قوت بھی نہ تھی جو تکلیف اور موت کا مقابلہ کر سکتی ایسی صورت میں وہ صرف ایک کسی ایسی قوت کا سہارا ہی مانگ سکتی تھی جسے وہ اپنی ذات سے طاقتور سمجھتی تھی لحظہ کسی ماں نے چاند سے امید وابستکی کسی نے سورج کے سامنے اپنے بچے کی زندگی کے لیے دامن پھیلا دیا کوئی میں پہاڑ اور جا کر آنسو بہانے لگی کسی نے دریا کو حالی کو محلک محنان مان لیا شعور کی آنکھ کھلتے ہی انسان کو خوف اور جذبات نے گیر لیا سب سے بڑا ہوف تو مرنے کا تھا اور جذبات ماں کے جبلت میں تھے موت کے ہوف نے زندگی کا سوار اٹھایا بچوں کا اپنے پیٹ میں پالنے اور جنم دینے کا تجربہ صرف ماں کے حصے میں آیا اور ماں ہی پرورش کی ذمہ دار رہی لحظہ موت کا دکھ بھی سب سے زیادہ ماں ہی محسوس کر سکتی ہے شعوری ارتقاء کے ابتدائی دور میں ماں نے سورج چاند ستاروں اور فطرت کے دوسرے مرطاقتور اناثر کو حالق پر ویزگار کے روپ میں دیکھا اس نے ان حداؤں سے زندگی اور صحت مانگی اس طرح قدیم انسان نے اپنی دسترس سے باہر کائناتی اناثر کو زندگی کے حالق و مالک مان لیا اور ان کے سامنے جھگ گیا ابتدائی انسان کی قوت تحیل بھی محدود تھی اور مشاہداتی علم کا ظہیرہ بھی بہت کم تھا اسی دور میں اس نے جو کچھ سوچا اور اس سے زیادہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کائنات و موت اور زندگی سے متعلق ابتدائی انسان کی فکر کو مسالیت پسندی کا نام دیا جاتا ہے قدیم انسان نے اپنی مشکلات و فرشانیہ بیان کرنے کے لیے جنہیں ناصر وطرت کے علند تر سمجھا انہیں حدا تسلیم کر لیا اسی طرح اسی امیدیں وابستہ کرنے کے لیے بہت بڑا سہارا ملیا انسان اپنے تمام دکھ درد حداوں کو بنانے لگا بتانے لگا اور مسائب و مشکلات کو حداوں کے لاپہرواحی سمجھ کر قبول کرنے لگا ارتقاء کے دوسرے مرحلے میں انسان نے زمین چاند ستاروں سورج اور دریاؤں پہاڑوں اپنے ساتھ محلوق میں شامل کر دیا اس طور میں دیوی اور دوتاوں کو تصور پیدا ہوا یہ فطرتن ہستیاں تھی جو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوئیں کائنات اور زندگی ان کے زیرے انتظام تھی چین، مصر، ہندوستان اور عراق جیسی قدیم تحزیبوں میں دیوی دیوتاوں اور کائنات اور زندگی کے بیدائے سے متعلق تصورات تقریباً ایک جیسے تھے ہر تحزیب میں غالب تصور یہی رہا ہے کہ کسی ایک مہا دیوتا نے کائنات اور زندگی کے تحلیق کیا اور اس کا انتظام دیوی دیوتاوں کے سبورٹ کر دیا اس سے آگے بڑھ کر نئے دور میں انسان نے دیوی دیوتاوں کو مجسم شکل دے دی اور ان کے نمائندہ مجسمیں تراش کر کے عبادت گاہوں میں رکھ لیے اس طرح انسان نے دیوی دیوتاوں کو اپنے بہت قریب کر لیا تاکہ صبح شام جب ضرورت اپنے ہداوں سے براہ راست ملاقات اور گفتگو کا موقع مل سکے انسان اپنے ہدا کے قریب ترین کیوں ہونا چاہتا تھا اس پر کوئی معتبر رائے نہیں دی جا سکتی لیکن ایک حقیقت فاضح ہے کہ انسان ہدا کو دیتا کچھ نہیں اور مانگتا سب کچھ ہے اس لئے یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان ہدا کو اپنی ضرورتوں سے اگاہ کرنے کے لئے اس کی قربت کا خواہش مند تھا اسی ضرورت کے تحت ایک سماج نے بتوں کی عبادت گاہوں کو علاوہ اپنے گھروں میں رکھ لیا ہندو معاشرہ اس کی زندہ مثال پیش کرتا ہے آبی تک انسانی فکر و عمل میں وہ تمام اقائد موجود ہیں جو کسی نہ کسی دور میں متعلق حقیقت تسلیم کے داتے تھے ہمارے جدید دور میں بھی تمام مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں تحضیبوں کو ارتکائی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو وعدہ نیل کے تسلیب فلسفہ توحید کا بانی ثابت ہوتی ہے مصر کے پروختوں نے سورج دیوتا کو خالق پر اوردگار قرار دیا تھا زندگی کی ابتداء کا سائنسی نکتہ نظر بیگ بینک تھیوری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس حوالے سے سائنسدان کا موقف ہے کہ قریب پندرہ عرب برس قبل کائنات میں ایک عظیم دماغہ ہوا تھا یہ دماغہ جسے بیگ بینک کا نام دیا جاتا ہے اس لئے ہوا کہ مادہ بہت بڑی مقدار میں ایک گولے کی شکل احتیار کر گیا تھا اس گولے کی شکل میں جمع ہونے والا مادہ گریویٹی کی سبب اس قدر کثیف ہو گیا کہ رد عمل ایک عظیم دماغے سے پھٹ گیا اس عظیم دماغے میں کثیف گولے کی صورت احتیار کرنے والا مادہ حلاقی وسطوں میں منتصر ہو گیا عظیم دماغے کے نتیجے میں کہکشائیں وجود میں آئیں ہماری کہکشا جس کا نام ملکی وے ہے اور جس میں ایک عرب سے زیادہ تداد میں ستارے دریافت ہو چکے ہیں عظیم دماغے سے پیدا ہونے والی کہکشاوں میں سے ایک ہے ماہرین فلکیات میں ابھی تک ایک سو سے زائد کہکشائیں دریافت کر لی ہیں اور ہر کہکشاں میں ستاروں کی تداد ایک عرب سے زیادہ بتائی گئی ہے ہمارا نظام شمسی جس میں سورج مرکزی ستارہ ہے اس کے گرد و نواہ بڑے سیارے گھوم رہے ہیں 4.6 عرب سال قبل وجود میں آیا نظام شمسی میں زمین سورج کے جانب سے تیسرا سیارہ ہے اور اس پر زندگی کا ایک دلچسپ سلسلہ جاری ہے یوں ساستانوں کے مطابق زمین کی عمر بھی 4.6 عرب سال برد ہے کیونکہ یہ سیارہ بھی ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے لہذا اس کی عمر بھی نظام شمسی کے برابر ہے نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر انسان زندگی اثار تلاش کرنے میں مصروف ہے انسان زمین کے گرد گھومنے والے چاند پر اتر چکا ہے لیکن چاند پر روایتی قسم کی زندگی موجود نہیں پائے گئی چاند کے بعد امریکی سائنستانوں نے مریخ پر کافی تحقیق کی ہے اور ابھی تک یہ ہی معلوم ہو سکا ہے جس طرح زندگی زمین پر ارتقائی منازل تیہ کر چکی ہے دوسرے سیار سورج کے دوسرے سیاروں پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا اگرچہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں زندگی سے متعلق بہت محدود معلومات حاصل ہوئی ہے لیکن یہ وصوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ مریخ سہل اور اتارت یا دوسرے شمسی سیاروں پر زندگی کسی نہ کسی صورت میں ہرگز موجود نہیں ہے ہمارا نظام شمسی مل کیوئے کہکشاؤں کا ایک ایسا معمولی حصہ ہے اس کہکشاؤں میں ڈیڑھ عرب تک ستارے موجود ہیں اور ان کی گردش کرنے والے سیارے ہیں پھر ہماری کہکشاؤں کی برادر کہکشائیں ہیں جن میں عربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے ہیں حالانکہ ان برے قرآن وسطوں میں زندگی کی پیداشت کی امکانات موجود ہیں لحظہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ زندگی صرف زمین تک محدود ہے کائنات سے مطلق معلومات میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اس سے یہ حقیقت مزید نکھر کر سامنے آئی ہے کہ کائنات کے کشائیں ستارے اور سیارے جدلی ارتکا کے عمل کی بردائش ہیں اور زمین پر زندگی ابتدا مادہ کی ارتکائی محسوسیت کو نتیجہ ہے جدید تہذیب اور مسالیت پسندی کے مقابلے میں ارتکائی نکتہ نظر غالب اہمیت حاصل کر چکا ہے یونانی اور ہندوستانی مفقرین کائنات اور زندگی سے مطلق ارتکائی نکتہ نظر پیش کرتے ہیں لیکن فلسفہ ارتکا کو برطانوی فکر چارلز ڈارون نے سائنس میں تبدیل کر دیا چارلز ڈارون سابقہ ارتکائی تصورات سے بہو بھی اگاہ تھا لیکن اس نے ارتکائی فکر کو سائنسی چواہت کی بنیاد پر استوار کیا ڈارون نے زندگی کے انواہ کے پیدائش کو ماحول اور جانداروں کے درمیان جدلیاتی عمل کا نتیجہ قرار دیا اس طرح نظریہ ارتکا دریافت کر کے ڈارون نے زندگی سے مطلق حصوصی تحلیق کو متبادل سائنس موقف پیش کیا ارتکا پر حقیقت بحث ڈارون کے نظریہ ارتکا کی بنیاد پر ہی شروع ہوئی ڈارون نے ایٹین ففٹی نائن میں پیدائش انواہ کا سائنسی اور ارتکائی تصور ایک تحقیقی مقالعہ شائع کر کے پیش کیا لیکن وہ اپنے حباب کی محفل میں کہتا تھا کہ پادریوں کی حوپ صحیح سے پندرہ برس تک نظریہ ارتکا پر تحقیقات شائع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈارون پیدائش سے انواہ پر اپنی تحقیق کا کام ایٹین فورٹی فور میں مکمل کر چکا تھا ڈارون کا نظریہ ارتکا علمی اور سماجی حلقوں میں متنازع حیثیت احتیار کر گیا اور اس پر بحث کا ایک سلسلہ شروع ہوا اس نظریہ پر مذہبی حلقوں نے جذباتی رد عمل کا اصحار کیا جبکہ مسالیت پسند مفقرین اور سائنس دانوں نے نظریہ ارتکا مصدر مسترد کرنے کی پوری جد و جہد کی مگر بحث و تحمیس اور تحقیق کے نتیجے میں نظریہ ارتکا ایک مکمل سائنس کی صورت احتیار کر گیا جس کو باوہ آدم چارس ٹاون کو تسلیم کیا جاتا ہے ساس ٹاون کی نظریہ ارتکا نے کائنات و زندگی کے مطالعہ میں ارتکا کے اہمیت اجاگر کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات سے مطلق بیگ بینک تھیوری سامنے آئی اور قرآن عرض پر زندگی کی ابتدا بھی ارتکائی عمل کی حاصل قرار دی جاتی ہے قرآن عرض پر زندگی کا آغاز سے مطلق ارتکائی نکتہ نظر رکھنے والوں کی رائے میں زمین کے ماحول میں وقوع پذیر ہونے والے کمیائی اور تبیت تبدیلیوں کے سبب ہی ابتدای نویت کے سادہ ترین زندگی سمندر کے کم گہرہ پانیوں میں نمدار ہوئی اور کمیائی اور تبیت اگر کے مسلسل عمل کے ساتھ جدلیاتی کشمشکش کے نتیجے میں جانداروں کے مختلف انواہ وجود میں آئے اس نکتہ نظر کے مطابق زندگی ماحول ایک دوسرے کے ساتھ جدلیاتی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں اور ارتقاء کے عمل میں جاری رہتا ہے ارستو نے حیال ظاہر کیا کہ مچھلی اور مینڈک جیسے جانور پانی اور مٹی کے ملاب سے ازخد پیدا ہو جاتے ہیں اپنے اس دعوے کی حمایت میں ارستو نے کہا کہ جوہڑوں کا پانی خوشک ہوتا ہے تو اس میں پائے جانے والے مینڈک مچھلیاں اور اس نویت کے دوسرے پائے جانے والے جانور اور پودے موت کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بارشوں کے موسم میں جب جوہڑ پانی سے بھر جاتا ہے تو یہ آبی محلوق دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے یہ کوئی سائنسی تحقیق نہ تھی بلکہ ایک عام مشاہدہ تھا جس سے ارستو نے نتیجہ حض کیا کہ مینڈک اور مچھلیاں پانی سے اور مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں یونانیوں کا زندگی سے مطلق یہ نظریہ تو بہت معروف رہا ہے کہ سب زندہ اشیاں آگ پانی ہوا اور مٹی سے مل کر وجود میں آئی ہیں شاید اسی پس منظر کے حوالے سے ارستو نے کہا کہ پانی اور مٹی کے ملاب سے مچھلیاں اور مینڈک پیدا ہوئے اس حیال کے پیچھے نہ تو سائنسی فکر تھی اور نہ ہی کوئی منتقی نکتہ نظر تھا لیکن ارستو اور دوسرے یونانی مفقرین جو کہتے تھے کہ پانی اور مٹی کے ملاب سے زندہ جاندار جنم لے سکتے ہیں ایک لحاظ سے ماضی کے تصورات سے آگے نکل چکے تھے انہوں نے مادہ میں کیمیائی تعملات سے زمین پر زندگی پیدائش کا تصور پیش کیا جو تاریخ کے مسالیت پسندانہ افکار سے جدید بنیادوں پر استوار تھا مگر انہوں نے ایک بنیادی سوال کا حل جسے فکری انداز دیا اس سے یہ انداز بھی ہو جاتا ہے کہ ارستو جیسے روشن حیال فلسفر بھی یونانی تحصیب کے دیمالی اثرات سے ازاد نہ ہو سکے یورپ پر سترویس حدی تک یونانیوں کے افکار کا غلبہ قائم رہا یونانی روشن حیالوں کا انداز فکر اقلی اور شعوری تھا مگر وہ انڈکٹیو استراک کی طریقے تحقیق کے پیروکار تھے اس انداز فکر میں نتائج کی بنیاد پر مشاہدات کے اقلی تجزیہ پر ہوتی ہے مگر احض کردہ نتجائج کے تجربات کی کسوٹی پر نہیں رکھا جا سکتا اقلیت پسند یورپی بھی فکر انداز میں انڈکٹیو تھے اور یونانیوں کے اقلیت پسندی کے دیوتا مانتے تھے یہی سبب ہے کہ یورپی مفکرین نے بھی زندگی کی بدائے سے متعلق ارستو کے نکتہ نظر کی تائد و تحمایت کی سولویں صدی کے ایک معروف روشن حیال دانشور وان ہیلمنگ نے کہا کہ اگر گنتم کے دانے پر پھٹے پرانے کپڑے گڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس سے چوہے پیدا ہو جاتے ہیں زندگی کے بدائے سے متعلق یہ حیال ارستو کے فکر ہی ماہز تھا اس طرح یورپی پلیٹو کے افکار کا حتمی طور پر درست مانتے تھے اور ان پر تنقید بیمانی تصور کرتے تھے زندگی پیدائش پر یورپ میں تین صدیاں بحث ہوئی ارستو کی فکر کا دفاع کرنے والے یورپی دانشوروں کا فریق دعوے دار تھا کہ نامیاتی اور غیر نامیاتی مادہ سے زندہ جاندار براہ راز پیدا ہوتے ہیں جبکہ محالفین اس دعوے کو مسترد کرتے تھے پہلے فریق کے حامیوں نے گوشت کے گلنے سڑنے کے عمل میں پیدا ہونے والے کیڑوں کو اپنے دعوے کی بنیاد بنایا اور موقف احتیار کیا کہ گوشت میں زندہ کیڑے ازہد پیدا ہو جاتے ہیں انہوں نے زندگی کے یوں ازہد پیدا ہو جانے کے سپونٹینیس اوریجن کا نام دیا جبکہ ان کے محالفین اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ زندہ جاندار صرف اپنے ماں باپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اس فکری بحث میں تجربات شامل ہوئے تو ازہد پیدایش کے حامی فریق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہی وہ دور تھا جس میں یورپی دانشوروں نے یونانیوں کے انڈکٹیو فکر سے آگے نکل کر ڈیڈکٹیو اندازہ فکر کی بنیاد رکھی زندگی پیدایش پر جاری بحث میں فرانسسکو ریڈی اور سائنس دان جس نے تجربے کی مدد سے ثابت کیا کہ گوشت میں کیڑے پیدا نہیں ہو سکتے اگر اس پر مکھیوں کو نہ بیٹھنے دیا جائے کہا جاتا ہے کہ فرانسسکو ریڈی نے ہی آتی تحقیق میں ڈیڈکٹیو اندازہ فکر کو مطارف کرایا اور تجربات کا آگاز کیا ریڈی کا تجربہ بہت سادہ تھا مگر اس سادے سے تجربے نے تحقیق کو نئے روح پر اڈال دیا ریڈی نے تین چار بوتلیں لے کر ان میں گوشت کے ٹکڑے رکھ دیئے اس نے ایک بوتل کے موں پر کپڑا باندیا تھا تاکہ اس میں مکھیوں داہل نہ ہو سکے اور دوسری بوتلوں کو کھلا چھوڑ دیا چند دینوں کے بعد جو نتائج حاصل ہوئے اس سے ریڈی کا حیال درست ثابت ہوا ریڈی کا مفروضہ تھا کہ گوشت میں پیدا ہونے والے کیڑے ان انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو مکھیوں گوشت پر دیتی ہیں ریڈی نے دیکھا کہ جس بوتل کا موں کپڑے سے باندیا گیا تھا اس میں گوشت پڑے ہوئے گوشت میں کیڑے پیدا نہ ہوئے کیونکہ اس بوتل میں مکھیوں داہل نہ ہو سکی لیکن کھلا موں والی بوتل کے اندر رکھے ہوئے گوشت میں کیڑے میگوٹس حسبے معمول پیدا ہو گئے اس تجربے کے نتائج کے بنیاد پر ریڈی نے وہ سوک کے ساتھ اعلان کیا گئے سپونٹینیس جنوریشن یعنی کی جانداروں کی از خود پیدا ہونے کا نظریہ درست نہیں ہے اس کے بعد از خود پیدایش پر یقین رکھنے والے سائنستانوں میں نے بھی اپنا نکتہ نظر ثابت کرنے کے لیے تجربات کا سلسلہ شروع کیا فریقین میں دلچسپ انقابلہ تین صدیان جاری رہا جس کا فیصلہ بالاہر سپونٹینیس جن کے مخالف کرنے والوں کے حق میں نکلا اس فریق کے جانب سے فرانس کے معروف سائنس دان لویس پاسٹر نے فیصلہ کن راؤنڈ کھیلا 1860 میں رائل سوسائٹی آف فرانس کے قائم کردہ کمیشن کے سامنے تجربات کی وضاحت سے پاسٹر نے از خود پیدایش کے حلاف دلائل دیئے جنہیں درست تسلیم کیا گیا پاسٹر کے حلاف دلائل دینے کے لیے فرانس سے ہی تعلق رکھنے والا معروف سائنس دان پوشی موقع پر مجود تھا مگر پاسٹر کے دلائل سننے کے بعد اس نے بحث میں حصہ نہ لیا کمیشن نے سائنس دانوں کے حلاف دھڑوں کے نکتہ نظر پر گور کرنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ کرا عرض پر زندگی کا ظہور تو اسی طرح ممکن ہے جس طرح کے از خود پیدایش کے حامیوں کا دعویٰ ہے لیکن جس طور میں یورپ کے سائنس دانوں بحث کر رہے تھے اس میں جاندار صرف والدین سے ہی پیدا ہوتے ہیں ہم اس بحث کے تعریف پر ایک نظر ڈالیں تو صاف دکھائے دیتا ہے کہ از خود پیدایش کے حامی سہستان کا یہ حیال تو درست تھا کہ ایک عرصہ تک زمین پر زندگی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا اور مختلف اقسام کے زندہ جانداروں کی ویدائش زمین پر وقو پذیر ہوئی مگر ان کا موقف غیر سائنس بلکہ مثالیت پسندی کے قریب سمجھا جا سکتا ہے جس کی رو سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ گیر نامیاتی اور نامیاتی مادوں سے مکمل زندہ جاندار انواب راہ راست نمدار ہو سکتے ہیں از خود پیدایش کے محالفین نے اپنے مد مقابل فریکین کے نکتہ نظر کو کامیابی کے ساتھ مسترد کر دیا مگر ان کے پاس زندگی کے اگاز سے مطلق کوئی نظریہ نہیں تھا وہ صرف یہی کہتے تھے کہ دور حاضر میں زندگی از خود طریقے سے پیدا نہیں ہوتی تین صدیہ جانے جاری رہنے والی اس بحث کے مصبت نتیجہ یوں سامنے آئے کہ سائنس دان کے اس فکری تصادم میں انواب کی حصوصی تحلیق کا نظریہ بحث آیا اس بحث کے نتیجے میں یونانیوں کا انڈکٹیو طریق تحقیق انڈکٹیو طرز فکر میں تبدیل ہو گیا جس نے سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی میں انقلاب کردار ادا کیا کرا عرص پر زندگی کی ابتداء سے متعلق تیسرا بڑا نظریہ پانس پرمیاں کہلاتا ہے بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں پانس پرمیاں کا نظریہ پیش کرتے ہوئے معروف کیمسٹ آرہینس نے کہا کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے کسی ایسے جرسوں میں سپور سے ہوا جو کائنات کی کسی دوسرے سیارے پر پیدا ہوا اور ہلاکی وسطوں کا سفر کرتے کر کے کسی نہ کسی طرح زمین کی سطح تک آن پہچا آرہینیس کے اس نقطہ نظر کے حمایت کرنے والوں میں بروکس، شاہ، کرکس، لائل اور چند کرما سنگی جیسے نامور شامل سائنس دان شامل تھے حال ہی میں جنوری کے سائنس دانوں نے ڈی این اے کا ایک ایسا مالی کی اولی بارٹی میں تیار کیا جو کہ ارضی حیات میں پائے جانے والے ڈی این اے سے مختلف ہے اور اس میں عملی طولیت کے صلاحیت بھی پائے جاتی ہے جرمن پروفیسروں نے دعویٰ کیا کہ ان کا تیار کردہ ڈی این اے پانی کی گیر مجودگی میں بھی زندگی کا عمل جاری رکھ سکتا ہے اس ڈی این اے کی تیاری میں کامیابی کی بنیاد پر انہوں نے آرہینیس کے نظریہ پر پانچ پرمیہ کو پھر زندہ کرنے کے حال کو ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ اگر ان کا تیار کردہ ڈی این اے زندگی کے حیاتی عرض کا عمل میں پیشرف ظاہر کرتا ہے تو نظریہ پانچ پرمیہ پر دوبارہ گور کرنے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی پانچ پرمیہ تھیوری سے پہلے چاس دعویٰ نظریہ ارتکا پیش کر چکا تھا زندگی کا ارتکا قرار ارض کی کیمیائی اور طبی تبدیلیوں کے ساتھ وابستہ کیا جا چکا تھا اور سائنس دان زمین پر زندگی ابتدائے مادے کے کیمیائی ارتکا میں تلاش کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے اس فکری اور علمی فضاء میں آرہینیس نے پانچ پرمیہ کا مفروضہ پیش کیا یہ مفروضہ قرار ارض پر زندگی کے تمام ایکسام کی ارتکا کو پیداوار تسلیم کرتا ہے مگر زندگی کے آغاز پر ہموش ہے آرہینیس کے ساتھ ہی سائنس دان ان پانچ پرمیہ کے حق میں سائنسی دلات دیئے پر جو مسترد کر دیئے گئے آرہینیس نے کہا کہ ہلا سے زمین پر گرنے والے پتھروں کی کیمیائی تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ ان پتروں میں ایک ایسا نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو زمین پر پائے جانے والی تمام مخلوق کے جسم کا بنیادی حصہ ہیں آرہینیس کا موقف بالکل دروس تھا کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہلا سے زمین پر گرنے والے پتھروں میں ایسے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں کے مادہ حیات کا حصہ ہیں زمین پر گرنے والے پتھروں کو میٹیورائٹس کہا جاتا ہے جن کی کمیائی تجزیہ کے بنیاد پر آرہینیس نے کہا کہ کائنات کے کسی دوسرے دراز سیارے پر زمین سے پہلے زندگی ابتداء ممکن ہو سکتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ زندگی کا حامل کوئی جرسوین حلاؤں سے گزر کر زمین پر گرا اور اس سے زمین پر زندگی کا آگاز ہوا زمین پر میٹیورائٹس کا گرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ان پتھروں کے تجزیہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نہ صرف عام نامیاتی مرکبات موجود ہیں بلکہ ڈین اے کا وہ ماسٹر مالیکیول بھی میٹیورائٹس میں دریافت ہوا ہے جو کہ قرائرز پر زندگی کے حامل اولین مالیکیول تصور کیا جاتا ہے اور جسے زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کے ساتھ ہی حلاؤں میں محوے گردش میٹیورائٹس اور ستاروں کے درمیان حلاؤں میں گیسوں کے بعدل بھی بینگ تھیوری کے حق میں شہادت بھی فراہم کرتے ہیں اور ہینی کے پانس پرمیہ تھیوری کے حلاف دلائل دینے والے دو سائنستان شکلاوسکی اور ساغان نمائیا تھے ان کا موقف تھا کہ کائنات کے کسی سیارے پر زندگی کی موجودگی کا ناممکن قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن ہرا کے عظیم اور ہترناک وسطوں میں کسی زندہ جاندار کا سفر ناممکنات میں شامل ہے اور ہینیس نے کسی دوسرے سیارے سے زندہ محلوق کی ہجرت کا جو مفروضہ پیش کیا تھا اس کی محالفت میں شکلاوسکی اور ساغان نے کہا کہ ایک تو اور ہینیس کا مفروضہ زندگی کی ابتدا کو سوال دورہ چھوڑ دیتا ہے وہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی نویت کی زندگی اپنے ماحول کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جس طرح کے زندگی پر پائے جانے والی کوئی بھی محلوق ہلا اور دوسرے سیاروں کے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کسی دوسرے سیارے کے محسوس ماحول میں پیدا ہونے والی زندگی ہلا کے ماحول کو برداشت نہیں کر سکتی شکلاوسکی اور ساغان نے کسی بھی جاندار کے لیے ہلا میں سفر کے دوران پیش آنے والے حطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گئے روشن ستاروں سے ہارچ ہونے والی روشنی میں پائے جانے والی بنفسی شوائیں آسانی سے زندگی کا حاتمہ کر سکتی ہیں ہلا میں سفر کرنے والے کسی جاندار کو ستارے کشش سکل کے ذریعے اپنی جاریم کھیل سکتے ہیں کسی جاندار کو اپنے سیاری کی سطح سے نکل کر ہلا میں داہل ہونے بھی مشکل ہے کیونکہ سکلی قوت اس حجرت کو محالفت کرتی ہے پانس فرمیہ کے محالفین نے کہا کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ تمام دشواریوں کے باوجود زندہ جرسوں میں ہلائی بستوں کو عبور کر کے زمین کے ماحول میں داہل ہوئے تو اس امکان کی نویت محدود ہے شکلہ وسکی اور ساگان کے مطابق اگر ہماری کحکشان کے دس کروڑ سیاروں پر زندگی موجود ہے اور ہر سیارے سے ایک ہزار ٹن وزن کے برابر جرسوں میں یومیا زمین کے جانب سفر کریں تو ایک عرب سال کے دوران صرف ایک جرسوں میں زمین کی سطح پہ تک پہنچنے میں کامیاب کا امکان ہو سکتا ہے یہ اس قدر میں محدود امکان ہے کہ سائنس دان پانس فرمیہ پر وروسہ کرنے کو تیار نہ ہوئے کورا ارز پر زندگی آگاز سے مطالق چدید ترین نظریہ جدلی ارتقاء کا نظریہ ہے جس کی روح سے زمین پر زندگی کی ابتداء جدلی مادیت کا نتیجہ ہے یہ نظریہ کائنات میں مادہ کی مختلف حالتوں کی ارتقاء عمل کا نتیجہ قرار دیتا ہے جس طرح سائنس دان کے کشاؤں کی تشکیل اور ملکی وے کے اندر ہمارے نظام شمسی کا وجود ارتقاء عمل کی پیداوار قرار دیتے ہیں اسی طرح زمین پر غیر نامیاتی مادہ کا نامیاتی مادہ میں تبدیل ہونا اور نامیاتی مادہ کا ایک خاص ترتیب و تنظیم کی صورت میں زندگی کے سادہ ترین اور صاف احتیار کر جانا ارتقاء کے لا امتناہی سلسلہ کا ہی ایک قدم سمجھا جاتا ہے یہاں ہمیں ایک بار پھر زندگی کے سپونٹینیس اوریجن پر توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے ہم جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ساٹھ میں یورپ میں سائنس دان کے دو متحارب دھڑوں نے ایک نظریاتی جنگ کا احتدام کرتے ہوئے اتفاق کیا تھا کہ زمین پر زندگی کا آغاز سپونٹینیس طریقے سے ہوا بیسویں سے دلکھ فیزکس اور کیمسٹری کے شعبہ میں سائنس دان اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ مادہ کے کیمیائے اور طیبی اور صاف کی روشنی منامیاتی مرکبات کی تشکیل کا عمل سمجھنے کے کوششیں کی جانے لگیں سائنس دانوں کی توجہ مالک گولر سطح پر زندگی کے سپونٹینیس آغاز پر مرکوز ہوئی تو یہ سوال اٹھا کے جس پچیدہ منظم مربوط اور فال شکل میں مادہ زندگی کی اصاف احتیار کرتا ہے اس اہم تری اورگنائزیشن کے منطقی اعتبار سے امکانات کیا ہیں اس حوالے سے ایک ریفرنس قابل ذکر ہے جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ارتکائی سلسلہ کے ادراک میں بھی مددگار ہو سکتا ہے سائنس دانوں نے کہا کہ یہ ناماکن تو نہیں ہے لیکن حیات کے سپونٹ آغاز کا ممکن بھی انتہائی میں حدود دکھائے دیتا ہے پہلے زندہ مالکیول میں اناثر کی حاصل ترتیب و تنظیم کے امکان کی محدودیت واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی گی جس میں کہا گئے کہ اگر ایک بندر کو ٹائپ مشین پر بٹھا دیا جائے تو وہ یقینا کچھ الفاظ ٹائپ کر سکتا ہے بندر اگر ایک سیکنڈ میں دس لاکھ الفاظ ٹائپ کرے تو کئی عرب برس کی مشک کے نتیجے میں شیخ سپیر کے ایک نظم ٹائپ ہو جائے گی نیکہ امکان ہے یہ بہت مناسب مثال ہے اور اس سے ارتقاء کے عمل کو سمجھنے میں درست رہنمائی ملتی ہے جہاں تک بندر کا تعلق ہے وہ تو صرف ٹائپ مشین پر لکھے حروف کی انگلیوں سے دبا سکتا ہے بغیر کسی شوری کاوش کے بندر ٹائپنگ کرتا ہے اور اس کی رفتار دس لاکھ الفاظ فی سیکنڈ ہو یہ بھی ناممکنات میں شامل ہے پھر ایک بندر لگتار اور بہ ورس تک ایک خاص رفتار سے ٹائپ نہیں کر سکتا یہ سب امکانات تسلیم کر لیا جائیں تو شیخ سپیر کی ایک نظم ذابطہ تحریر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے زمین پر زندگی کے حامل پہلے نامیاتی مرکب کی پیدائش کے ظاہری امکانات بھی بندر کے شیخ سپیر کی نظم تحریر کرنے کے برابر ہی ہیں لیکن ارتقاء کے حوالے سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ کائنات کا سیارے زمین پر ایسا اتفاق ہوا کیونکہ اس اتفاق کے واقع پذیر ہونے کے اسباب موجود تھے اس عمل کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کی روح سے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ٹائپ مشین پر بیٹھا بندر شیخ سپیر کی ایک مکمل نظم تحریر کرے البتہ بندر کا ٹائپ کرنا اور الفاظ تحریر کرنا لازم ہے بندر کوئی حاصل نظم تحریر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الفاظ ضرور تحریر کر سکتا ہے جن کی ترتیب دے کر کسی بھی معروف عدبی شخصیت کا پورا تحلیقی کام رتب کیا جا سکتا ہے زمین پر زندگی کی ابتداء کے حوالے سے یہی نقطہ نظر زیادہ قابل عمل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زندہ مرقب کی تشکیل مرحہ وار ارتکائی مدرجات کی پیداوار ہے اس عمل کو سائنسی انداز میں بیان کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیر نامیاتی اناثر سے مرقبات کی تعمیر کا سلسلہ ایک عرصے تک چاری رہا جس کے نتیجے میں نامیاتی مرقبات وجود میں آئے لیکن ان مرقبات میں سے کوئی بھی زندگی کے حسوسی کا حامل نہ تھا زبانوں مقام کے اثرات کے تحت طبیعی اکمیائی قوتوں کے نئے اور خصوصی ماحول کے ایک ارتکائی مرحلہ پر مرقبات میں جاری تعملات کا نتیجہ ایک ایسے مرقب وجود آیا جو زندگی کے حسوسیات کا حامل تھا اور اس اسٹکرائی بحث و تمہیز میں ان امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا تھا جن کے مطابق زندگی کی ارتکائی ابتدائی کا اصولی طور پر تسلیم کیا گیا پہلے شعوری اعتبار سے یہ جانا ضروری ہے کہ کیا زمین پر زندگی کا ارتکائی آگاز بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ زمین پر زندگی کی ارتکائی پیدائش ممکن نہیں تو آپ کا کام یہاں ہی ہتم ہو جاتا ہے لیکن اگر سائنسی اصول و ذواپت کی روشنی میں ایسے چواہد نظر آتے ہیں جن کے مطابق ارتکائی زمین پر زندگی کو جنم دے سکتا ہے تو پھر تحقیق کے اگلے مرحلے کا آگاز ہوتا ہے جس میں یہ دریافت کیا جا سکے کہ زندگی کی پہلی جمنش کس طرح نمدار ہوتی ہے زمین پر زندگی ارتکائی ظہور کے امکانات کو اس سائنسی اندازے فکر کے بنیاد پر رکھتے ہوئے سائنس دانوں نے موقف اختیار کیا کہ قرآن عرض پر زندگی کی پیدائش کے درجہ زیر اسباب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سائنس دانوں نے سورج کو معقول تمانائی کا ذریعہ قرار دیا ہے زمین اور سورج کے درمیان نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ ہے اس سوالے سے اہم ہے جو سیارے سورج کے بہت قریب ہیں ان پر درجہ حرارت اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ان پر زندگی کی پیدائش اور بقا دشوار ہے دوسرے سیارے سورج سے اس قدر دور ہیں کہ جہاں سورج کی توانائی بہت کم مقدار میں پہنچ پاتی ہے اور وہاں سخت سرد موسم پائے جاتا ہے سورج کے قریب سیارے بہت گرم ہیں جبکہ دور کے سیارے بہت سرد ہیں لیکن زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ایسا ہے کہ یہاں درجہ حرارت زندگی کی پیدائش اور بقا کے لیے مناسب ہے زندگی کی ابتدا کے لیے دھرکار توانائی سورج کی روشنی سے میسر ہے سورج کے علاوہ بھی توانائی کے ایسے ذریعے زمین پر موجود ہیں جن کی توانائی ایسے کمیائی تعاملات کے لیے دھرکار تھی جو غیر نامیاتی اناثر کے نامیاتی مرکبات میں تبدیلی کا سبب بنے سورج کے علاوہ توانائی کے دیگر ذرائع میں آسمانی بیجلی کی چمک میٹرائرز کے ٹورنے سے پیدا ہونے والی روشنی تابکاری والکینک ایرپشن پہاڑوں سے ہاریچ ہونے والی حرارت اور کاسمک شواؤں سے پیدا ہونے والی توانائی شامل ہے زمین پر پائے جانے والے اناثر میں ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، سلفر، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر اہم اناثر حامل ہیں جو نامیاتی مرکبات میں پائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی کے ساتھ زمین پر زندگی کو اچھرم دینے کے لیے درکار کے میائی اناثر بھی مجود ہیں اگر ہم جانداروں کا کیمنائی تجزیہ کریں تو زمین پر پائے جانے والے غیر نامیاتی اناثر ایک چاہ ہاس ترتیب میں تمام جانداروں میں دکھائی دیتے ہیں اس حقیقت سے ماہرین نے نتیجہ احض کیا ہے کہ زندہ نامیاتی مرکب کی پیدائش کے لیے زمین پر توانائی کن میائی اناثر اور مناسب ماحول مجود تھا سائستانوں کا کہنا ہے کہ نامیاتی مرکبات میں کاربن کے انصر کی اپنی حاصل اہمیت ہے کاربن کا ایٹم بے ایک وقت چار دیگر اناثر کے ساتھ مل سکتا ہے اور یوں بڑے سائز کے پچیدہ مرکبات بنانے کی حاصلہ ہیت رکھتا ہے جو زندگی کی ابتداء اور بقا کے لیے ضروری ہے کاربن کا ایٹم پجیدہ نامیاتی مرکبات کی تعمیر میں مرکزی ڈانچے کا گردار ادا کرتا ہے ماہرین کا موقف ہے کہ اگر زمین کے مادہ میں کاربن کا انصر موجود نہ ہو تو کاربن کرا ارز پر زندگی شاید ممکن ہوتی ماہرین فلکیات ارزیات اور حیادیات کے سائنسی تذیعے بتاتے ہیں کہ ہماری کہکشائیں میں پائیں جانے والے ستاروں کے درمیان آج بھی مختلف گیسوں کے بادل موجود ہیں گیسوں کے ان بادلوں میں نہ صرف گیر نامیاتی انصر اور مرکبات پائے جاتے ہیں بلکہ کئی اقسام کے نامیاتی مالکیول بھی موجود ہیں یہاں ہم پانس پرمیا کے مفروضے پر دوبارہ دیان دے سکتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ کرا ارز پر پہلا زندہ جرسومہ کائنات کے کسی دوسرے حصے سے آیا ہے اور زندگی کے یہ بیچ زمین پر نشنما کر کے موجودہ حیاد کی شکل اختیار کر گئے آرہینیس نے ایک بقائدہ زندہ جرسومے کو زمین پر ہجرت کا تصور پیش کیا جو سائنسی حقائق کی بنیاد پر رد کر دیا گیا تھا مگر ممکن ہے کہ زمین عظیم دماکے کے بعد مادہ کی جدلی ارتکائی عمل ایس سے نامیاتی مرکبات وجود پیزید ہو جو زمین پر زندگی کے آگاز کے ذریعے ثابت ہو زمین پر زندگی کے ارتکائی ابتدا میں پانی کی اہمیت واضح ہے زندہ جانداروں کی مادہ حیات میں سار سے نوے فیصد تک پانی پایا جاتا ہے پانی ایک بہترین محلل ہے جس میں اناسر اور مرکبات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں پانی کا درجہ حرارت تیزی سے تقدیل نہیں ہوتا کیمیائی تعملات کے ذریعے زمین کی سطح پر پانی کے بہت بڑے سہیرے نے ایک ایسا قدرتی ماحول فراہم کیا جس میں زندگی نے پہلا جنم لیا سائنس دان بتاتے ہیں کہ ابتدای طور پر زمین اور فضاء پانی مایہ حالت میں موجود نہیں تھے زمین ارتکائی کے ابتدای مرحل سے گزر رہی تھی اور مختلف اناسر کے درمیان کیمیائی تعملات کے نتیجے میں نئے نئے مرکبات بن رہے تھے اسے دوران ہائیڈروجن اور ایکسیجن کے اناسر میں کیمیائی ملاف کے باعث پانی کا مرکب وجود میں آیا پانی جو کہ گیس کی حالت میں تھا فضاء میں جمع ہوتا رہا زمین کی فضاء ماحول میں آبی وہرات کی مقدار بڑھتی رہی حتیٰ کہ زمین پر دند اور بادلوں کا اندھیرہ چھا گیا جدید سائنس نے واضح کیا ہے کہ سطح زمین سے بلندی کی جانب سے بڑھتے ہو جائیں تو درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے ان سائنسی حقائق سے نزیجہ احض کیا جا سکتا ہے کہ سطح زمین سے بلند فضاء میں درجہ حرارت میں کمی کے سبب گیس حالت میں پایا جانے والے آبی بہرات مایہ حالت میں تبدیل ہو گئے آبی بہرات مایہ حالت میں تبدیل ہوئے تو پانی زمین پر برسنے لگا زمین پر برسنے والی پہلی بارش کب شروع ہوئی کتنے عرصے تک جاری رہی صحیح طور پر نہیں بتایا جا سکتا لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلی بارش تین سے آٹھ عرب سال قبل ہوئی اور برسوں تک جاری رہی زندگی کے بقا کے لئے پانی نہ گزیر ہے تو زندگی ابدا کے لئے بھی پانی اتنا ہی ضروری تھا یہ وجہ ہے کہ کائنات تو زندگی پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے قدیم ابدوار میں بھی پانی کی اہمیت کو اہم قرار دیا گیا جہاں تک کہ جدید سائنس دار اور ابتدا حیات کے ارتکائی نظریہ کا تعلق ہے اس میں مادہ کے طبیعی اور کیمیائی اصول ثوابت پر انتظار کیا جاتا ہے زمین پر زندگی کی ارتکائی اغاز کی امکانات پر اقلی اور سائنسی معلومات کی روشنے میں گور کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا گئے قرار ارز پر پائے جانے والے مختلف مادی اناثر پانی اور توانائے کی موجودی میں گیر میں نامیاتی مادہ کی کھانامیاتی مادہ میں تبدیل ہو کر زندگی کا سادہ ترین ابتدائی صورت احتیار کر لینا ممکن تھا جب سائنس دانوں نے ہمیں مفروضہ قائم کر لیا کہ زندگی کی ابتداء زمین پر ہوئی تو ضروری تھا کہ وہ اپنے مفروضے پر کوئی زاویاد سے دے سکے سائنس دان جو اس مفروضے پر متفق ہوئے تو انہوں نے اپنے نکتہ نظر کی ہر طرح سے چھان بین کی اور خود تنقید کی چلنی سے گزر کر اتفاق کیا کہ قرار ارز پر زندگی کے ارتقاء کے آغاز کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس مفروضے پر اتفاق ہو گیا تو تحقیق کا نیا مرحلہ شروع ہوا جس میں یہ دیکھا گیا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور ابتدائی جانداروں کی عملی نویت کیا تھی زمین پر زندگی کے آغاز کے حوالے سے چند سائنس دانوں نے یہ جدید موقف پیش کیا انہیں اپرین اور ہالڈن نمائیا ہیں روسی سائنس دان اپرین نامیادی کے میسٹری کا ماہرین اور ہالڈن جنیٹک کا پرفیسر تھا اپرین اور ہالڈن کا آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا مگر دونوں قرار ارز پر زندگی کے آغاز پر تحقیق کر رہے تھے انہی سو بیس میں اپرین اور ہالڈن نے اپنے اپنے طور طریقے پر ایک نتیجے پر پہنچے جو ابتدائی ہے یادیات کی تحقیق میں سنگے میل ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ ہم جس کمیائی اور طبیعی ماہول میں زندگی کی ابتداء کا راز تلاش کر رہے ہیں یہ ماہول بھی ارتقاء کے عمل کی پیداوار ہے لحظہ ضروری ہے کہ قدیم ماہول کی تلاش کی جائے انہوں نے کہا کہ زمین کے قدیم فضائی ماہول میں اکسیجن گیس بلکل موجود نہ تھی یا پھر اس گیس کی مقدار نہائیت ہی معمولی تھی ماہری نے اپرین اور ہالڈن کے اس محرور روزے کو اہم تسلیم کیا کیونکہ یہ واضح ہے کہ ازاد حالت میں اکسیجن نامیاتی مرکبات کی دشمن ہے یہی وجہ ہے کہ جانداروں کے خلیوں میں اکسیجن اور نامیابتی مقراب ایک دوسرے سے علیدہ رکھنے کے پورا انتظام ہے اگر یہ نظام معتل ہو جائے تو اکسیجن اپنے فطری عمل کے ذریعے حلیق و حیاتیاتی نظام کو تدبا کر سکتی ہے اس حقیقت کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ ازاد حالت میں اکسیجن کی موجودگی میں نامیاتی مرکبات کی تعمیر اور بکان نہیں ہے اس حقیقت کے پیش نظر سائنسدانوں نے اپرین اور ہالڈن کا یہ مقفروضہ تک درست تسلیم گیا کہ زمین کا قدیم ماحول اور موجودہ ماحول سے قطعی مختلف تھا اور اس میں نہائی تہم بات یہ ہے کہ قدیم ماحول میں قرآن ارز پر اکسیجن گیس ازاد حالت میں وجود نہ تھی جس طرح کہ آج ہمارے زمین کے فضائی ماحول میں یہ گیس اکیس ویدر شرع تناسب میں پائے جاتی ہے اپرین اور ہالڈن نے نہ صرف زمین کے قدیم ماحول کی مختلف بتایا بلکہ اس ماحول کی نشانتے ہی بھی کی جس میں وہ نامیاتی مرکبات پیدا ہوئے جو قرآن ارز پر پائے جانے والی تمام جانوروں کی زندگی کا لازم جوز ہیں انہوں نے سائنسی حقائق کی بنیاد پر کہا کہ تین سے آٹھ ارب سال قبل زمین کی فضائی ماحول، امونیا، میتھین، آبی بہرات، کاربن، مونوکسائیڈ، کاربن ڈائیکسائیڈ، ہائیڈروجن، سلفائیڈ جیسی گیسوں کے امیزہ پر مشتمل تھا اوپرین اور حالن کا مفروضہ یہ تھا کہ زمین کا قدیم محول نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تک مزین کے لیے سازگار تھا کیونکہ اس میں نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تعمیل کے لیے اناثر مرکبات موجود تھے اور ازاد حالت میں آکسیجن موجود نہ تھی جو اس عمل میں بنیادی رکاوٹ بنتی ہے اب نیا سوال یہ تھا کہ کیسے ثابت کیا جائے کہ میتھین، امونیا، آبی بہرات اور ہائیڈروجن گیسوں کے امیزہ پر مشتمل قدیم ارضی محور میں نامیاتی مرکبات پیدا ہوئے اور ان ابتدائی نامیاتی مرکبات کے درمیان کیمیائی تعملات کے سبب ابتدائی نویت کے جاندار وجود میں آئے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہارورڈ یوری کو اس موضوع پر حاصل دلچسپی تھی اور پروفیسر یوری نامیاتی ارتقاء کے ابتدائی مراحل کی تجربات کے دائرے میں کھینچ لانے کی سوچ پجار پر کافی زیادہ وقت سرب کرتے تھے پروفیسر یوری اپنی ان فکرید کافشوں کے تذکر اپنے شاگیردوں سے بھی کرتے تھے اور ان کے مشبروں پر بھی دیان دیتے تھے پروفیسر ہارلڈ یوری ایک قابل استاد اور زیرک محقیق تھا مگر وہ اپنے فکری نتائج کو تجربہ سے حسابت کرنے میں ناکام ہوا لیکن ان کی کوشیوں کا نتیجہ نائنٹین ففٹی تھری میں سامنے آ گیا جب پروفیسر یوری کے ایک شاگیرد سٹینلی مائلر نے تجربہ کی مدد سے اپرین اور ہارلڈن کے مفروضے کو درست ثابت کر دیا سٹینلی مائلر نے اپنی لیبارٹری میں دہی وہی محقل مصنوعی طور پر پیدا کیا جو کہ اپرین اور ہارلڈن کے مطابق قدیم زمین کا محول تھا اس نے شیشے کی ایک سراحی میں میتھین، امونیا، آبی بہرات اور ہائیڈروجن گیس کا آمیزہ تیار کیا تبانائی فراہم کرنے کے لیے سٹینلی مائلر نے بجلی کے سپاک پیدا کیے ایک ہفتہ تک متواتر اس سراحی میں موجود گیسوں کے سپاک کے ذریعے تبانائی دی گئی تو ان گیسوں میں کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں وہ تمام نامیاتی مرکبات پیدا ہو گئے جو زندہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں سٹینلی مائلر نے اس تجربہ نے اپرین اور ہارلڈن کے مفروضے درست ثابت کر دیا اس تجربہ کے بنیاد پر سٹینلی نے 1953 میں اپنا تمام تحقیقاتی مقالعہ شائع کیا جس کا گاز ہوتا ہے اپرین اور ہارلڈن کے مطابق حیاتی نامیاتی مرکبات کا ارتکا زمین پر ہوا جس کا فضائی ماحول اکسیجن، نائٹروجن، آبی بہرات اور کاربن ڈائیک سائیڈ کی بزائے میتھین، امونیا، آبی بہرات اور ہائیڈروجن جیسی گیسوں پر مشتمیل تھا اس مفروضے کا تجربہ کی مدد سے پرکھنے کے لیے مصنوعی طور پر ایسا ماحول پیدا کیا گیا اور مفروضہ کے مطابق امونیا، میتھین، آبی بہرات اور ہائیڈروجن کے آمیزہ کو الیکٹرونک سپاک کے ذریعے توانائی فرام کی گئی ایک ہفتہ کے بعد سراہی میں موجودہ گیسوں کا رنگ سرخ ہو گیا جو کہ ابتدائی میں بے رنگ آمیزہ تھا سرخ رنگ کے ان مرکبات کا تجزیہ کیا گیا تو یہ حقیقت سامنے آگئی کہ گیسوں کا آمیزہ مختلف اقسام کے نامیاتی مادوں میں تبدیل ہو چکا ہے جو کہ زندہ جانوروں میں پائے جانے والے پچیدہ مرکبات کی تعلیف میں استعمال ہوتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان تمام نامیاتی مرکبات میں کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آکسیجن کے انصر پائے جاتے ہیں لیکن تمام نامیاتی مادوں سے متعلق مکمل معلومات حاصل نہ ہو سکیں البتہ ایک بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ ان نامیاتی مرکبات میں امائنو ایسیرز موجود ہیں امائنو ایسیرز وہ نامیاتی مالیکیولز ہیں جن سے زندہ جانداروں میں پائے جانے والے تمام اقسام کے پروٹینز بنتے ہیں مائیڈر نے کہا کہ یہ تجربہ اوپرین اور ہیلڈن کے مفروضے کی تاعت کرتا ہے لحصہ واضح ہے کہ زمین کا قدیم، فضائی محول، میتھین، امونیا بھی بہر آتا اور ہائیڈروجن جیسی اہم گیسوں پر مشتمیل تھا محول میں سورج کی شوان کی صورت میں توانائی بھی موجود تھی اس لئے تجربہ ثابت کرنے کے لئے زندہ جانداروں میں پائے جانے والے بنیادی نامیاتی مرکبات ان گیسوں میں تعملات کے ذریعے پیدا ہوئے پھر زمین کا درجہ حرارت کم ہو جانے پر فضاء میں پائے جانے والے آبی بہرات بادلوں کی شکل احتیار کر کے بارش کی صورت میں برس پڑے زمین پر پانی کا زہیرہ جمع ہوا جس میں ابتدائی نویت کے نامیاتی مرکبات بھی حل ہو گئے پانی کے اس زہیرے میں نامیاتی مرکبات اور گیر نامیاتی ناثر موجود تھے اور ان میں تعملات کا ایک بہتر ماحول بھی پیدا ہو گیا تعملات کا یہ سلسلہ لاکھوں برس تک جاری رہا جس کے نتیجے میں ابتدائی جاندار پیدا ہو گئے جو اپنے زندگی کو جاری رکھنے کے صلاحیت رکھتے تھے نائٹین ففٹی سیون میں اسی موضوع پر ایک اور تحقیقی مقالعش آیا ہوا جس نے سٹینلی مائلر کے نقطہ نظر تضرباتی تصدیق سے کی امریکہ کے میامی یونیورسٹی کے زیرے انتظام ایک تحقیقی ادارے میں کام کرنے والے نوجان سیڈنی فوکس اپنے مقالعہ کا اقزاز کو یوں کرتے ہیں اس نے مائنویسٹس تیار کیے اور تمام مائنویسٹس کو گرم کیا گیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی طریقے کے مطابق بند گئے جس کے نتیجے میں پروٹین کے پچیدہ مرکبات وجود میں آئے سیڈنی فوکس کی اس تجربے سے نہ صرف میلر کے تجربہ کی تصدیق ہوئی بلکہ اپرنو ہارڈن کے مفروضہ کی مزید تجرباتی تائید سامنے آگئی اسٹینلی میلر کے تجربہ نے نامیاتی ارتکا کے سائنس کی بنیاد رکھ دی سائنس دانوں تحقیق کے اس نے موضوع پر تجربات کا سلسلہ شروع کر دیا نامیاتی ارتکا پر تجربات کا نیجی جا وہی رہا جو اسٹینلی میلر نے حاصل کیا تھا مختلف تجربہ گاہوں میں کیے گئے تجربات سے ثابت ہوا کہ زمین کے قدیم فضائی ماحول میں پائے جانے والی کیسوں میں یعنی کہ میتھین، امونیا، آبی بہرات اور ہائیڈروجن کے آمیزہ کو توانائی فراہم کی جائے تو وہ تمام بنیادی نامیاتی مرکبات حاصل ہوتے ہیں جو زندہ جانداروں میں پائے جانے والے کاربو ہائیڈریٹس، پوروٹین، روگنیات اور ڈی این اے جسے پچیدہ نامیاتی مرکبات کی تشکیل و تعمیر کی جا سکتی ہے تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر گیسوں کے آمیزہ میں گیر نامیاتی فوسفیٹ کا انصر شامل کر دیا جائے تو ایٹی بھی کم رکب بھی تیار ہو جاتا ہے جو تمام زندہ جانداروں میں توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے یہ تجربات کسی بھی لیورٹری میں دھہرائے جا سکتے ہیں اور نتائج کی تصدیق حاصل کی جا سکتی ہے لحظت سے سیم کرنا پڑتا ہے کہ ابتدائی نامیاتی مرکبات زمین کے مخول میں ہی پیدا ہوئے اور زندگی کا پہلا جنم قرآن ارض کے کم گہرے سمندری پانیوں میں ہوا ابتدائی نویت کے سادہ ترین جاندار قرآن ارض کے کسی حطہ میں پیدا ہوئے ایک اہم سوال ہے لیکن اس پر کسی یقینی رائے کا اظہار بھی ابھی تک دشوار ہے سانستانوں کے مطابق قدیم ترین تہہدار نامیاتی پہاڑ اسٹریلیا میں دریافت ہوئی تھی یہ نامیاتی پہاڑیاں جن کو چھٹ چٹانوں کا نام دیا جاتا ہے سمندر پہ پیدا ہونے والی نامیاتی مادہ کی سیڈیمنٹیشن سے وجود میں آئیں اسٹریلیا میں پائے جانے والی تین سے پانچ ارب سال قدیم چھٹ چٹانے سے ایسے جانوار کے فوسلز ملے ہیں جو کہ قرآن ارز میں پائے جانے والے جدید سائنو بیکٹیریا سے مواسلت رکھتے ہیں چھٹ چٹانے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیانی سالٹ ایریا میں بھی دریافت ہو چکی ہیں لیکن ان چھٹ چٹانوں پر تلاش حیات کی تحقیق نہیں ہوئی البلتہ پنجاب کا یہ علاقہ مختلف انوار کے فوسلز کا بڑا زہیرہ ثابت ہوا ہے زلہ مانگ کے مختلف دیہاتوں سے سات کروڑ برس پرانے فوسلز ملے ہیں جن میں ہاتھی گوڑے ہرن اور ماس جیسی ترقیی آفتہ انوار بھی شامل ہیں صوبہ پنجاب جانوار کی باقیات کا یہ وسیق اور قدیم زہیرہ ثابت ہوا ہے بلوچسان سے ڈائنسورس کے فوسلز ملے ہیں قرآن ارز کا یہ حطہ ابتدائی حیاتیات اور اتقائی حیات کے لیے مناسب محول کا حامل رہا ہے لحظہ پاکستان کی ایسے علاقے جہاں چھٹ چٹانیں مجود ہیں قدیم دور میں زیرعاب رہے ہیں اس کے علاوہ مہرین ارزیات بتا دے ہیں کہ قدیم دور میں آسٹریلیا اور برسگیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہوئے تھے کہ یہ ایک ہی حطہ ارز کی صورت میں تھے مہرین کی تحقیق کے مطابق آسٹریلیا اور برسگیر ہندوستان کی خیطہ کم از کم بائس کروڑ برس قبل تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے آسٹریلیا اور پاکستان میں چٹرانوں کی مجودگی ایک کا ایک مطلب ہے کہ زندگی کا آغاز اسی ہیتہ ارز میں ہوا ابتدائی جاندار کیسے تھے اور کس طرح وجود میں آئے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بار پھر سیڈنی فوکس کے تجربے کو دہراتے ہیں سیڈنی فوکس نے امائنو اسٹ کو گرم کیا تو ان سے پروٹین کی شکل کے پیچیدہ مرقبات تشکیل پا گئے اس کے بعد ان مرقبات کو پانی میں حل کیا گیا تو چھوٹے چھوٹے قطرات کی صورت میں پانی سے لیدہ وجود کی صورت احتیار کر گئے ان قطروں کے گرد پروٹین پر مشتمیل ایک جلی پیدا ہو گئی جس کے اندر پروٹین اور دوسرے نامیاتی مرقبات جمع ہو گئے ان قطروں کی بیرونی جلی میں روگنی مرقبات بھی شامل ہو گئے تو اس میں ایک نئی صلاحیت پیدا ہو گئی پروٹین اور روگنیات کے مرقبات پر مشتمیل اس بیرونی جلی نے نامیاتی مرقبات کو پانی کے محول سے لیدہ کر دیا اور یہ دکھایا گیا کہ پانی اور نمکیات تو جلی سے گزر سکتے ہیں جبکہ نامیاتی مرقبات کی عامد و رفض پر اس کا کنٹرول پیدا ہو گیا ہے مشاہدہ اور تجربے سے واضح ہوا ہے کہ چھوٹے حجم کے نامیاتی اور غیر نامیاتی مرقبات اور اناثر نفوس کے ذریعے جلی میں سے گزر کر نامیاتی نظر قطروں میں داہل ہو جاتے ہیں جبکہ بڑے حجم کے بیجیدہ مرقبات نہ دو جلی کو اس کے لیے کر کے نامیاتی قطروں میں داہل ہو سکتے ہیں اور نہ باہر نکل کر نکل سکتے ہیں ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں سائستان کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر قرآ ارز کے کم گہرے سمدر میں امائنو ایسیڈز، کاربو ہائیڈریڈز، فیلٹی ایسیڈز اور نیوکلیوس اٹائیڈز جیسے نامیاتی مرقبات پیدا ہوئے ان سادہ نامیاتی مرقبات میں کیمیائی تعملات کے ذریعے کاربو ہائیڈریڈز، پروٹین، روگنیات اور ڈی ای نے جیسے پچیدہ نامیاتی مرقبات وجود میں آئے ڈی ای نے ایسا نامیاتی مرقب ہے جس میں تولیت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈی ای نے ایسا ماسٹر مالیکیول ہے اس میں عمل تولیت کی حصوصیت کا بنیادی زندگی کا آگاز ہوا سمندر کے کم گہرے پانیوں میں نامیاتی کترے اور ڈی ای نے کے مرقبات ارتکائی اسباب کے نتیجے میں پیدا ہوئے انہی اسباب کے ذریعے اثر ڈی ای نے کا مرقب اور نامیاتی کترے یکچہ ہو گئے تو ابتدائی جاندار کی پہلی نسل کا آگاز ہو گیا ڈی ای نے نہ صرف عمل تولیت کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ عمل تولیت کے دوران ان میں تبدیلی کا ارتکائی عمل بھی جاری رہتا ہے ڈی ای نے کی اسی حاصیت کے سبب ابتدائی جانداروں کی نسلیں تبدیلی کے ارتکائی عمل سے گزرتی رہیں لحظہ مختلف اقسام کے جانداروں کی پیدایش ممکن ہوئی ڈی ای نے کی حاصل اہمیت یہ ہے کہ اس مرقب میں تولیت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈی ای نے ایک ماسٹر مالی کیو ثابت ہوا ہے جس میں مختلف نویت کے کیمیائی تعملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بنیادی اہمیت کی حامل ہے ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ مختلف اقسام کے بنیادی اور پچیدہ نامیاتی مرقبات ارتکائی عوامل کے زیرے اثر پیدا ہوئے سادہ اور پچیدہ نامیاتی مرقبات میں ڈی ای نے کی حصوصیت اہمیت کی حامل ہے زمین پر زندگی کا یہی ابتدا تھی یعنی تولیت صلاحیت کے حامل ڈی ای نے کی پیدائش کے ساتھ کراعرض کے زہیرہ پانیوں میں زندگی کا آگاز ہوا عمل لئے تولیت زندگی کی پہلی بنیادی حصوصیت ہے جو ڈی ای نے میں پیدا ہوئی تو زندگی کا آگاز ہوا ڈی ای نے میں کنٹرول اور کمانڈ کے حصوصیت بھی پائے جاتی ہے ان دونوں حوپیوں کی بنیاد پر ڈی ای نے ماسٹر مالیکیول کہلاتا ہے مختلف اقسام کے نامیاتی مرقبات کے مجموعہ میں ڈی ای نے کے مالیکیول نے مرکزی حیثیت پائی ہے یوں ایسے ہی اکائیوں نمدار ہوئی ہیں جن میں ہی یادیاتی افعال ڈی ای نے کے زیرے کنٹرول انجام پانے لگے یہ سادہ ترین جانداروں کی پہلی نسل تھی جو تقریباً چار عرب سال پہلے نمدار ہو چکی تھی یہی وہ سادہ ترین ابتدا ہے جس سے زندگی کے مختلف انواں نے جنم لیا تو ناظرین یہ رہی ہمارے آج کے ویڈیو ایفی لائک دے سبسکرائب آور چینل اور پیسٹا بیل آئیکن